السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہم فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلامت دنیا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کا جو آئیکن اس کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر میں آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگ کو بہتا رہیں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک دن پیارے نبی پاک مسجد نوی میں صحر کی نماز کا وضو بنا رہے تھے اتنے میں ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے آئے پیارے نبی نے فرمایا اے سلمان روتے کیوں ہوں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے میرے نبی میرا ایک جوان بیٹا ہے جو بہت بیمار ہے مجھے ڈر ہے کہ میں نماز پڑھ کے گھر جاؤں اور کہیں میرا بیٹا اللہ کو پیارا نہ ہو جائے اس لئے میں رو رہا ہوں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر ہمارے نبی نے فرمایا اے سلمان ایک پانی کا بھرا ہوا پیالا لاؤ اب آیت القرصی میں بھی پڑھتا ہوں اور تم بھی پڑھو پھر اس پانی میں فوق مارو لہٰذا پانی میں فوق مارنے کے بعد ہمارے نبی نے وہ پیالا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو دے کر فرمایا سلمان گھر جاؤ پانی اپنے بیٹے کو پلا دو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ گھر گئے اور باہر سے ہی پانی کا پیالا گھر والوں کو دے کر نماز پڑھنے کی فکر میں واپس مسجد نبوی آئے ان کو فکر یہ تھی کہ کہیں میری نماز چھوٹ نہ جائے نماز کے بعد ہمارے نبی نے جیسے ہی سلام فیرہ ابھی دعا باقی تھی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فوراں اپنے بیٹے کی فکر میں کھڑے ہو کر جانے لگے کچھ قدم آگے چلنے کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم وہی رک گئے انہوں نے دیکھا کہ آخری شف میں ان کا بیٹا نماز پڑھ رہا تھا ہمارے نبی نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے دیکھا اور مسکرانے لگے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں میں آنسو آئے ہمارے نبی نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے سلمان کیا تو یہ سمجھا کہ تیرا بیٹا اللہ کو پیارا ہو جائے گا دنیا کی ساری دوائیں جہاں کام کرنا بند کر دیں وہیں سے تو آیت القرصی اپنا کام شروع کرتی ہے میں نے آیت القرصی پڑھا اے سلمان تو نے آیت القرصی پڑھا اور قیامت تک آنے والے میرے جو بھی امتی آیت القرصی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیے گا انشاءاللہ اللہ فوراں اسے شفا دے گا تو دوستو اگر آپ بھی کسی بیماریاں مقتلہ ہیں یا جیسے آپ جانتے ہیں یہ جو خطرناک وائرس ہے یہ ہر طرح فیلہ ہوا ہے آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ جو آیت القرصی پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیئیں کرونا وائرس تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی سے بڑی بیماریوں سے شفا دے گا تو دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری یہ ویڈیو پہنچ تکے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ